قطع کلامی معاف ایک سکنڈ لوں گی آپ سے امپورٹنٹ کال ہے میں لینا چاہ رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب سے کل بھی بات نہیں ہو پائی وہ کنٹینر پہ تھے آواز نہیں آئی وائس چے پرسن ہے سب سینئر رہنما ہیں آپ تحریک انصاب کے شاہ صاحب اسلام علیکم جی وارکم اسلام کیسے ہیں آپ شاہ صاحب شکریہ یوں مست بھی سوپر ٹائیڈ بس ہی آپ کو بتا ہے سفر میں تو ہو جاتا ہے سفر میں تو ہو جاتا ہے سفر بھی تو کتنا طویل ہے نا آپ کا اور جد جہد بھی کتنی لمبی الحمدلہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سفر بلکل طویل ہے لیکن جب لوگوں کا ہم جو جوش دیکھتے ہیں استقبال دیکھتے ہیں تو یقین جانے حمد اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ان حالات بھی لوگ جس طرح عمران خان کے کافے کا استقبال کر رہے ہیں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی بے شک شاہ صاحب یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی شاہ صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور بات چیت کے دروازے کھلے ہیں دوسری طرف ان کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے فتنے کو کچل دیں گے اس کا گلہ دبا دیں گے اللہ معاف کرے ایسی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں I don't even want to repeat it These are federal ministers of the country I mean like یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پریس کانفرنس پاکستان کی عوام سن رہی ہے They are not realizing کہ ان کی پریس کانفرنس پوری دنیا سن رہی ہے because they are representing the federal cabinet of Pakistan تو میں کبھی کبھی رانہ صاحب کی گفتگو پر میں آپ تو حیران بھی نہیں ہوتی I really don't know why he is using this language What is the background خان صاحب تو کہہ رہی ہے نا کہ یہ ان سے ان سے میں نے کیا بات کر رہی ہے کیا دے سکتے ہیں ان کے پاس تو mandate بھی نہیں ہے یہ کیا بات چیت کریں گے جیسے ان کی زبان اور الفاظ کے چناؤں سے کم از کم مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دباؤ دے ہیں جب انسان دباؤ دے ہوتا ہے تو پھر وہ آپے سے باہر ہوتا ہے بد زبانی کرتا ہے اور اس سے میں آتا ہے اور جب انسان کو اتمنان ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے تو وہ بھوز کرتا ہے شاہ صاحب because you're such a seasoned politician and you've been the foreign minister of Pakistan اور mashallah اللہ نے آپ کو عزت دی ہے you understand the dynamics of this country not only inside but outside as well میرا آپ سے ایک بڑا pertinent question ہے میں نے آج چودری پرویزلہی صاحب کا بیان سنا اس سے پہلے میں نے کل فواہ چودری سے دیگر رہنماوں سے بھی بات کی انہوں نے اپنا موقف دیا کہ ہم نے ساری باتچیت کا mandate آریف الوی صاحب کو دے دیا لیکن دیکھیں جب بھی اپوزیشن کوئی مارچ نکالتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے بیک ڈور چینل سے بات چیت تو ہوتی ہے آج خان صاحب کے لہجے میں مجھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ تھوڑی سی سوفٹنٹ نظر آئی do you think کہ کوئی برف پگلنے کے چانسز ہیں دیکھئے میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے کم از کم حکومت تو کنفیوز دکھائی دے رہی ہے چیک اس طرح ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیرہ رکھنے کے میری تشکیل دی ہے جو کہ مذاکرات کے لیے بات چیت کے لیے لانگ مارچ میں جو ہو رہا ہے ان معاملات کو صداردے کے لیے دوسری طرف ان کے وزراء اور زمدہ دار حضرات کہتے ہیں کہ ہم تو باتیں نہیں کرتے اور اس کی ضرورتی نہیں ہے تو کنفیوزن ہے کنفیوزن ہے نمبر ایک نمبر دو دیکھئے خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جاست میں گفت و شنید ہوتی ہے اور ہم ہمارا ایک رکاتی ایجندہ ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات کروائے جائیں اور ان کے لیے اگر کوئی سنجیدہ بات ہو سکتی ہے تو ہم نے کبھی اس سے نا نہیں کی نمبر ایک نمبر دو وہ کہتے ہیں کہ میں بات کس سے کروں جن کے جو خود بے اخشار ہیں جو آہ تو فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے یا وہ قوتیں جو ملک کے حالات پہ نظر رکھ رہی ہیں اور انہیں اندازہ ہو سکتا ہے یا یقیناً اندازہ ہونا چاہیے کہ آج ملک کس مہج پر ہے میشت کا کیا عالم ہو رہا ہے ملک پہ افراد تفریق کے امکانات پڑھتے چلے جا رہے ہیں شیاسی عدم اس کا کام دکھائی دے رہا ہے میشت جو ہے وہ ٹینک کر رہی ہے تو وہ ذمہ دار قوتیں انہیں بھی سوچنا چاہیے اور کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے ہماری نظر میں پاکستان کا مفاد جو ہے وہ افراد سے آہ پاکستان ہے اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ ملک کے مفاد میں جو سیمبلیٹی کے مفاد میں کیا ہے اور ہماری رائے میں وہ انتخابات ہیں شاہد صاحب ایک بات بتائیے گا کہ پریزنڈن عارف الوی صاحب گفتگو کا جو ایک دروازہ ہے وہ کھولا ہے کچھ خبریں آ رہی تھی کہ جی ہم بلکل سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ان تمام جماعتوں کو اب اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا خود سے بات کرنا ہوگا خود حل نکال نکالنے ہوں گے مسائل پاکستان کے جو ہیں ان کو خود اس کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیسے پاکستان کو ان مسائل سے نکال ہے مطلب ہے دیکھ جو آر آریف آریف صاحب ہے جناز صدد ان کا ایک آئین میں رول ہے ان کا ایک رول ہے اور ان کا پہترام ہے تو وہ ان پر ذمہ داری بھی آئد ہوتی ہے کہ اگر وہ ان کی دانس میں ملک کو حالات دگھرتے ہوئے دکھائی دیں تو وہ اور ایک پولرائز کیفیت ہو تو وہ فنیلیشن کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ان کا ایک مقام ہے ان کا ایک عوضہ ہے وہ مطلب ہے جو ایوان صدر ہے وہ بھی ایک انسٹیوشن ہے تو وہ بھی اپنا مصبت کردار ادا کر سکتا ہے اور یقینا جس قسم کی وہ شخصیت ہے وہ ہمیشہ ان کی سوچ پوزیٹیو رہی ہے ان کا دیکھیں پچھلے تقریباً چار سال سے جو ان کا رول رہا ہے بالکل آئینی اور کریٹ پوزیشن ان نے لی ہے اور وہ اپنا اگر کردار ادا کرتے ہیں ملک مفاد تو یہ خوش آئین بات ہے شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہ خستہ تصادم کی اگر صورتحال پیدا ہوئی یا اٹلیسٹ دیکھیں حکومت کو تو الیکشن نہیں سوٹ کرتے نا آج بھی ایک بائی الیکشن کا کیوں آپ کو الیکشن دیں گے وہ آپ کو الیکشن نہیں دینا چاہتے وہ الیکشن نہیں دیں گے وہ یہ چاہیں گے کہ خان صاحب کو حکومت نہ ملے الیکشن نہ ہو ان کو وقت مل جائے کہ وہ اوان میں جا سکے اپنی کوئی ساتھ بہال کر سکے ملک ڈوب جائے ملک کو نقصان ہو جائے مجیشت کا بڑا گھر ہو جائے وہ یہ چاہیں گے اور ایک جمہوری راستہ ایک آئینی راستہ انہیں اطالہ چاہیں گے یہ کون سی منطق ہے یہ ان کی منطق ہے نا شاہ صاحب آپ کو ان سے کوئی امید ہے میں از کرتا ہوں کہ اسے کیا لگا سکتا ہوں لیکن پانچوں درابر نہیں ہوتی یقین ان کی صفوں میں ایسے لوگ ہوں گے انتے کچھ سمجیزگی ہوگی جو مطلب ہے کہ سوچ سکتے ہیں اور اپنی قیادت کو اپنی کوئلیشن پارٹنوں کو راہ دے سکتے ہیں کہ جو راستہ آپ اپنا رہے ہیں وہ ملک بفاد پہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ رول پر سکتی ہے مجھے ان سے زیادہ امید نہیں ہے شاہ صاحب ان کے اندر کونسی ایسے لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاباز شریف صاحب کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے اوپر اتنا دباؤ ہے بیرون ملک سے لنگن سے دن پارٹی سکتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایشیو پر ایتلا سن صاحب پیپلز پارٹی سن کا تعلق ہے لیکن انہوں نے بڑا ایک اپنا اپنا پوائنٹ رویو دیا ہے اور انہوں نے ایک راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے شاہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا آمیر زیاد صاحب ایک قٹ آئی میل ایک قوکلی پہلے آپ یہ تجزیہ ہے